ممبئی سے سٹھے تھانے جلے کی پولیس نے ایک ایسی شاتر محلہ کو گرفتار کیا ہے جو پلک جھپکتے ہی چوری کی وارداتوں کو انجام بیا کرتی تھی خبر ہے تھانے جلے کے انتر گتانے والے گھوڑ بندر روڈ کا جہاں ایک الیکٹرونک سامانوں کی دکان پر ایک محلہ پہنچی اور اس نے بڑی بارکی سے وہاں ایک لیپ ٹاپ کو ہی پلک جھپکتے اڑا لیا اور یہ کعپور باوڑی پولیس ٹیشن میں یہ معاملہ جب پہنچا تو پولیس نے سب سے پہلے ویجائے سیلس نام کے اس الیکٹرونک سامان کے دکان میں لگے سی سی ٹی وی فوٹیج کو بڑی بارکی سے کھنگالا اور اس میں ایک محلہ پولیس کو دکھائی دی جس کی حرکتیں پولیس کو سندگ دلگی جس کے بعد پولیس نے اس محلہ کو اپنے حراست میں لے کر اس سے پستاس شروع کی اور اس کے بیان کے آدھار پر جب پولیس نے محلہ کے گھر کی تلاشی لی تو پولیس کو چوری ہوئے لیپ ٹاپ کے ساتھ کئی ان یا الیکٹرونک سامان بھی برامد ہوئے پولیس نے بتایا کہ سادھارن سی گھرے لو دکھائی دینے والی یہ محلہ جس کا کوئی اپرادی پیشٹ ریکارڈ نہیں ہے لیکن پولیس فیلحال اس محلہ سے یہ پتہ لگانے کی کوسس کر رہی ہے کہ اس نے اب تک اور کہاں کہاں اس طرح کی چوری کی واردات کو انجام دیا تین نومبر دوہزار اکیس کو رات کے ساڑھے آٹھ سے سوانو وجہ تک وجہ سیلز گھوڑ بندر روڈ پہ جو ملٹی ملٹی لیکٹرونکس برانڈز کا شاپ ہے مال ہے وہاں سے ایک لگوگی ایک لاکھ روپے کا ایسر کا لیپ ٹاپ چوری ہو گیا تھا اور اس کے انسار جب پولیس سیشن میں آفنس ریسٹر کیا تو جب سی سیٹیو فوٹیجز جب انہوں نے سٹڈی کی سینئر پی آئے شریف سونام نے اور ان کے جو سب آرنیٹ آفیسرز اے پی آئے پیمپڑے پولیس نائک نکھل جادھو اور پولیس نائک روی راوتے تب یہ پتا چلا کہ اس واردات میں ایک محلہ شامل ہے جب سی سیٹیو فوٹیج میں کلیر ہو گیا کہ یہ محلہ کے پاس شاید موبائل بھی ہے تو موبائل اور سیری آر ڈیٹا آنالیسز کے بعد ٹیکنیکل آنالیسز کے بعد لگ بک ساڑھے چھے سو چھے ساڑھے چھے سو موبائلز کے لسٹ ہم کو اقرابت ہوئی سسپیکٹ کی اس کو پھر بعد میں فردر آنالیسز کے بعد ایک محلہ پنپوائنٹڈ سی سی ٹی وی فوٹیجز اور سوشل میڈیا پر جو فوٹوگراؤس ہیں اس کے آنالیسز کے بعد یہ محلہ کو ہم نے پنپوائنٹ کیا اس کے گھر میں جب ہم نے دوسرے دن جا کر وزٹ کر کے اس کو تابے ملیا تو اس کے ساتھ میں یہ ایسر موبائل ایسر لابٹاپ جو تھا اس کے گھر میں ملا اس سے وہی انگولڈ تھی یہ ثابت ہو گیا تھا عرست کرنے کے بعد پھر سے جب ہم نے اس کے گھر میں پھر سے ایک بار ڈیٹیل میں جب وزٹ کر کے چیزیں دیکھی تو لگ بک دو چھوٹی چھوٹی چیزیں یہاں جو آپ کو ڈسپلے کی گئے ہیں وہ دکھائے گئے دکھ رہی ہے یہ سارے برانڈ نیو چیزیں بستویں ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ابھی تک کا جو انویسٹیگیشن ہے اس میں یہ الگ الگ شاپس میں خاص کر کے بڑے شاپس ہیں جہاں پہ الیکٹرونک بستویں ہیں وہاں جاتے تھے اور چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے چیزیں جو جو ملتی تھی وہ اس کو پک کر کے لاتی تھی ابھی تک کی جانکاری میں اس کا کوئی کرمینل بائگراؤنڈ نہیں ہے یہ ایک میڈل کلاس فاملی کی فاملی کو بیلونگ کرتی ہے اس کے ہزبنڈ ایک کمپنی میں جوب کرتے ہیں گھر میں بھی اس کی ساس ہے اور بچے بھی ہے ابھی ہم ابھی ہم وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی لالچ ہے یا کوئی فینانچل پرابلم ہے وہ ہم ابھی